پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف کا میلا پاکستان میں سجا ہوا ہے جہاں میچز کھیلے جا رہے ہیں کچھ میچز کراچی اور کچھ لاہور میں کھیلے گئے اس کے بعد اب بہت سی ٹیمیں ملتان جبکہ کچھ ٹیمیں روالپنڈی میں شفٹ ہو چکی ہیں آج ملتان کرکٹ سٹیڈیا میں شام سات بجے ایک میچ کھیلا جائے گا جو کہ پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان کھیلا جائے گا ملتان سلطان کے کھلاڑی اس وقت گراؤن میں پرجوش ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ آج وہ میچ اپنے ہوم کراوڈ کے سامنے کھیلیں گے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ ملتان سلطان کے کھلاڑی شاید خان افریدی اور موین علی گراؤن میں پریکٹس کر رہے تھے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلاڑی گراؤن میں پریکٹس کر رہے ہیں آج یہ زبردست میچ شام سات بجے کھیلا جائے گا جو کہ پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کی ٹیموں کے درمیان میں کھیلا جائے گا ملتان کے سٹیڈیم کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے اور اس کی تزیون و عرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اس گراؤن میں بارہ سال کے بعد کوئی میچ ہو رہا ہے اور پی ایس ایل کا یہ میچ آج پہلا میچ اس گراؤن میں کھیلا جائے گا ملتان کرکٹس ٹیڈیم میں ٹوٹل تین میچز کھیلے جائیں گے پشاور ظلمی کی ٹیم کی قیادت ڈیرن سیمی جبکہ ملتان سلطان کی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے یہ میچ شام سات بجے کھیلا جائے گا گراؤن میں تمام در تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس گراؤن کو کتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور اس پر کتنا خرچا ہے اور مکمل گراؤن کا ویو دیکھنے کے لیے میں نے اپنی دوسری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اب وہاں جا کر بھی گراؤن کی مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں میچ کو انٹرسٹنگ اور دلچسپ بنانے کے لیے اس بار باؤنڈری کو چھوٹا رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ چوکے چھکے لگ سکیں اور شائکین زیادہ خوش ہو سکیں اس وقت ملتان سلطان کے تمام پلیئرز گراؤن میں آ کر بھرپور پریکٹس کر رہے ہیں ملتان سلطان کی ٹیم پہلی بار اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیل رہی ہے اور آج کے دن ملتان سلطان کی ٹیم کے جیت کے چانسی زیادہ ہیں کیونکہ وہ اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیل رہے ہیں اگر آپ آج کا میچ لائف دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان میں کھیلا جائے گا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی میچ شروع ہو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل سکے آج کا میچ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ملتان سلطان اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیلے گا اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ پشاور ظلمی کی ٹیم کو ہرا سکے لیکن پشاور ظلمی کی ٹیم بھی دیرن سیمی کے ہوتے ہوئے ہار تو جاتی ہے لیکن حمد نہیں ہار دی میچ سے متعلق وقتاں فوقتاں ہم آپ ڈیٹیلز اور اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائی گا کہ کون سی ٹیم آج ٹیم آج میچ جیتے گی آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کا فیوریٹ پلئیر کون سا ہے